سورة النمل بسم اللہ الرحمن الرحیم تاؤسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں اور یہ وعاو یہاں پر تفصیلی بھی ہو سکتا ہے یہ آیات ہیں قرآن کی یعنی کتاب مبین کی حدن و بشرہ للمومنین یہ ہدایت ہیں اور بشارت ہیں اہل ایمان کے لئے اللہینا یقیمون السلاة و یوتون الزکاہ جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے یہ بالکل ایسے یہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ آخرت کے لفظ کے ساتھ وہاں پر بھی يُوْقِنُونَ آیا ہے کہ در حقیقت اعقان جو ہے یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار دوست نہیں ہوگا اِنَّ الَّذِينَ لَا يُوْمِلُونَ بِالْآخِرَتِهِمْ يَقِنُ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زینا لہم آمالہم ہم نے ان کے لئے ان کے آمال کو مزین کر دیا ہے ان کے نگاہوں میں کھبا دیا ہے انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے فَهُمْ يَعْمَحُونَ تو اب وہ اندھے ہو کر لیکن یہ کہ وہ مسیرت باطنی والا اندھاپن ہے یہ آنکھیں اندھی نہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ اَفْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الْلَّطِیفِ الصُّدُورِ ان کے دلوں کے اندر جو دل ہیں ان کے سینوں میں وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں اُلْآئِتَ الَّذِينَ لَهُمْ سُعُوا الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُ الْحَقِيمِ عَلِيمِ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے پہنچ رہا ہے اس حسنی کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے تبارک و تعالی اس قانا موسیٰ لِاہلِهِ مِنِ آنَسْتُ نَعْرَا یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا تھا اپنے اہل سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے سَآتِكُمْ مِنْحَا بِخَبْرِنْ تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا تمہارے پاس آتِكُمْ بِشِحَابِنْ قَبَسِنْ یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا لَعَلَكُمْ تَسْتَلُونْ تاکہ تم سردی کے اس موسم میں کچھ آگ چاپ سکو فَلَمَّا جَاهَا رُودِيَا نْبُورِكَ مَنْ فِنَّار جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے برکت دی گئی ہے اس کو جو آگ میں ہے وَمَنْحَوْ لَهَا اور برکت دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے يَا مُوسَى إِنَّهُ وَنَ اللَّهُ الْعَزِيدُ الْحَكِيمِ وَأَلْقِعَصَابْ فَلَبَّا رَاهَا تَحْتَزُّكَ أَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقْدِبُ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَذِي الْمُرْسَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ سورة النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد سورة تھے پورے قرآن مجید میں کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی سورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں التذکیر بِعَلَى اللَّهُ بھی اس میں آپ کو بلے گی بڑے ہی اپنے منفرد اسلوب میں امباؤ رسل بھی ہیں اور قصص النبیین بھی ہیں ویسے تو سورہ شورا جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر سورت جو ہے اس پر وہی امباؤ الرسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریب برابر برابر یہ تین حصے ہیں تین رسولوں کا ذکر ہے پہلے رکو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوت اور حضرت صالح علیہ السلام کا درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرہ ہے قصص النبیین کے انداز میں تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب وہ پہنچے ہیں وہاں فَلَمَّا جَاهَا جَهَا جَهَا انہیں آگ نظر آئی تھی نودیا وہاں لدہ کی گئی پکارا گیا عَنْبُورِكَ مَنْ فِنَّارِ وَمَنْ حَوْلَحَا کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے اور جو کچھ اس کے اردگرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یَا مُوسَىٰ إِنَّهُ وَنَوَاهُ الْعَزِيدُ الْحَكِيمِ مَنْ مُوسَىٰ مَنْ اللَّهُ الْعَزِيدُ الْحَكِيمِ وَالْقِعْسَاكْ اپنا عَسَى زمین پر ڈالو فَلَمَّا رَاهَا تَحْتَذُّو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے کہ انہا جانون جیسے کہ وہ سانف ہو وَاللَّا مُدْبِرَنْ تو وہ پیٹھ بڑھ کر بھاگے وَاللَمْ يُعْقِبَرْ پیچھے بڑھ کر دیکھ نہیں رہے تھے یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا یَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ دروں نہیں اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيِّ الْمُرْسَلُونَ میرے حضور میں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے کوئی در نہیں ہوتا سوائے اس کے جو جس نے کوئی ظلم کیا ہو یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف تاری ہو جاتا ہے یعنی جن لوگوں کی رائے یہ ہے ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس خوف کا تاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی ایک قتل ناحق کے وہ مرتقب ہو گئے تھے اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا خطا کی تھا تھا لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک علیہ دا جملہ ہے استیناف ہے یہاں پر اور یہ استثناء جو ہے منقطع ہے من ظلمہ سمہ بدلہ حسنن بعد سوئن جس شد نے کوئی زیادتی کیا اپنے اوپر کوئی ظلم کیا پھر اس نے بدل دیا تبدیل کر دیا سو کو بدی کو بھلائی سے حسن سے فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ تو میں غفورُ الرَّحِيمُ ہوں وَادْخِرِ يَدَقَ فِي جَيْوِ اَقَوْدُرَا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں تخرج بیضا وہ نکلے گا سفید ہو کر من غیر سوئن بغیر اس کے کہ اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو یعنی برس وغیرہ کا مرس نہیں ویسے ہی سفید ہوگا فی تیسے آیاتن الٰ فرعون وَقَوْمِهِ یہ دو آیات ہیں ان نو آیات میں سے یہ انہوں نے دو نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان نو آیات کے جو ہم آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً اور یہ ہے نشانیاں ہماری فرعون کے لئے اور اس کی قوم کے لئے الٰ فرعون وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ یقیناً وہ قوم جو ہے سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی دعفرمانی پر اتنی ہوئی ہے فَلَمَّا جَعَتُمْ آیَاتُ الْلَا مُبْصِرَةً تو جب ان کے پاس ہماری منشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی تھیں حقیقت کا مشاہدہ کلانے کے لئے کافی تھیں قَالُوا حَضَى صَحِحُ مُبِينَ انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا وَجَعَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا انفوسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا یہ اہم مقام ہے انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے دیوں نے دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی باتی ہے اور یہ موجزہ ہے اور یہ رسول ہے یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی ہے یعنی عوام جو تھے ان کے ان کے لئے نبی ہوئی ہو تو جو تھے سردار اور خود فرعون جہدو بہا انکار تو انہوں نے کیا وَسْتَيْقَنَتْهَا انفوسُهُمْ ان کے دنوں نے ان کے جیہوں نے ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعیتاً یہ حق ہے ظُلْمًا وَعُلُوًا اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا یہ ظُلْمًا وَعُلُوًا کا تعلق جہدو بہا وَجَهَدُو بِهَا ظُلْمًا وَعُلُوًا وَسْتَيْقَنَتْهَا انفوسُهُمْ انہوں نے انکار کیا ان کا ظُلْم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا فَنْدُ الْكَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفسدوں کا پس یہ ایک رکوع میں اجمالاً تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعُودَ وَسُلِمَانَ عِلْمًا اب یہاں حضرت دعود حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَقْضَ لَنَا عَلَىٰ تَصِيرٍ مِّن عبَادِهِ الْمُومِنِينَ اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت مخشی ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے ہمیں ایک مرتبہ عطا کیا ہے اس کے بندے جو اصاحب ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے تو اس کے لیے حمد ہے اس کے لیے شکر ہے وَوَرِسَ سُلِمَانُ دَعُودَ اور وَارِسْ ہوا سُلِمَانُ دَعُودَ کا علیہ السلام وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے لوگو قُلِّمْنَا بَنطِقَتْ طَعِر ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں وَأُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شے عطا کر دی گئی ہے اِنَّ حَاظَ لَهُ الْفَضُ الْمُبِينَ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے بلکل روشن اور واضح وَهُشِرَ اَرْتِ سُلیمَانَ جُنُودُهُ اور جبہ کیے گئے سلیمان کے لیے یعنی ان کے معاینے کے لیے ان کے تمام لشکر مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْ سِوَتْتَئِر یہ لشکر جو تھے جننات کے بھی تھے انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے فَهُمْ يُوزَعُون تو ان کی جماعتنہ بنائی جاتی تھی ان کی بیٹیلینز وغیرہ ان کے علیدہ علیدہ جو ہیں گروپ بنای جاتے تھے حَتَّى اِذَا عَتَاؤْا عَلَى وَاضِدْ نَمْل تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے رشکر کو لے کر جب ان کا آنا ہوا پہنچنا ہوا ایک واضی پر جہاں چیوٹیوں کی رہائش تھی یعنی بہت سے بل تھے اور چیوٹیاں جو ہیں اس واضی میں کسنا سے تھی قَالَ نَمْلَكُن تو ایک چیوٹی نے کہا یا ایوہا نَمْلو اے چیوٹیوں اُدْخُلُو مَسَاکِنَكُم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ لَا يَحْتِمَلْ لَكُم سُلَيْمَانُ وَجْرُودُهُ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اُس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں وَهُمْ لَا يَشْرُودُ وَرُولِ پَتْعَ بِنَا ہو انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی نمی جانے جو ہیں ان کے گوڑوں تلے ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہے وہ بس لی جا رہی فَتَبَسَّمَ اَذَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا اُس کا یہ قول حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس پر انہیں متبسم ہوئے ان کو اس چہرے پر مسکراہت آئی وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِ اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے اس پر خاص طور پر ان کے زبان سے اللہ تعالیٰ کے حمد کا تلانہ جاری ہوا وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَةَكَلَّكِ اَنْ اَنْ تَعْلَيَّ وَعْلَىٰ وَالِدَيَّ اُس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کر سکوں کہ جو تُو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی وَأَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاخُ اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تُو راضی ہو وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور مجھے داخل کی جو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں وَتَفَقْقَدَتْ طَحِرُ اور انہوں نے معاینہ کیا انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے پرندوں کا فَقَالِ مَالِيَا لَا عَرَ الْحُدْحُدُ انہوں نے کہا کیا بات ہے مجھے ہدھد نظر نہیں آ رہا امکانہ من الغائبین کیا وہ ایبسنٹ ہیں غیر حاضر ہیں لَوَذِّبَنَّهُ اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے لَوَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شدید میں اسے بہت صغیر صدا دوں گا اولاس بہنہو یہاں تک بھی ہو سکتا ہے میں اسے زباہ پر ڈالوں اولا یا تینی بے سلطان مبین یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس پھلی سلم لے کر آئے کوئی واقعی غذر ہو کوئی سبب ہو اس کے پاس پھر اس سے وہ جسٹیفائی کر سکتے اپنی ایبسنس کو فَمَقَسَ غیرَ بَعِيدٍ انتو کو زیادہ دیر نہیں گزری فَقَالَ اَحَدَّتُ وَا آگیا حدود پہنچ گیا فَقَالَتُ اس نے کہا مجھے ایک ایسی بات کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے وَجَئِتُكَ مِنْ سَبَعِمْ بِنَبَعِيْ يَقِين اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی سبا قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں ان کی ایک مصد ملکہ تھی بلقیس نامی اِنِّي وَجَتُكُمْ رَوَطَنْ تَمْلِكُوْهُمْ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے وَعُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَئِين اور اسے ہر شے دی گئی ہے یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہیں اس کے پاس جمع ہیں وَلَهَا عَرْشُ الْعَظِيمُ اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے مَجَتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الْشَمْسِ میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے لئے ان کے عمال کو مزین کر دیا ہے فَصَبْدَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے سراغِ مشتقیم سے توحید کے راستے سے فَصَبْدَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ تو وہ راہ نہیں پا رہے بھٹک گئے ہیں اللہ يَسْجُدُونَ یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے صحیح راستہ اب تک نہیں آ رہے اللہ يَسْجُدُونَ اللَّهُ کہ نہ سجدہ کریں وہ اللہ يَسْجُدُونَ اللَّهُ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھوٹی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُحْلِدُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا رب العرش العظیم وہ اللہ جنس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے سجدہ کر دیجئے قَالَ سَمَنْدُرُ وَصَدَقْتَ عَنْكُنْتَ مِنَ الْقَاذِبِينَ حضرت السلامان نے فرمایا اور قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو یعنی تم نے جھوٹ موڑ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حضنی کے لئے یا واقعیتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو اِذْحَبْ لِكِتَابِ حَذَا میرا یہ خط لے جاؤ فَأَلْقِحْ إِلَيْهِمْ یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ ثُمَتَوَلَّ عَنْهُمْ پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو فنظر طرح اسے پیچھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو مادا یرجعون کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْبَلَعُ اِنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابٌ كَرِيمٌ اب یہ لے گیا ہے وہ دھوند اور اس نے جا کر پھینک دیا ہے وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْبَلَعُ اب اس نے دربار اپنا منعقد کیا اس نے کہا ہے میری قوم کے سردار اُنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابُ الْكَرِيمٌ یقیناً میری طرف دادا گیا ہے ایک خط کے جو بہت باعثت خط ہے اِنَّهُ مِنْ سُلِمَانَ اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ اور اس کا آغاز ہوا ہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ سے یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ سورتوں کے مطن کے اندر واقع ہوئی ہے باقی سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ اللَّهِ تَعْلُوْ عَلَيَّا کہ میرے خلاف سلکشی مت کرو وَاتُونِ مسلمین اور حاضر ہو جاؤ میرے درباد میں اطاعت اور فرمابرداری کے ساتھ میری اطاعت اور فرمابرداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ قَالَتْ يَا أَيُّهَ الْمَلَوْ فَتُونِي فِي عَمْرِ ہم نے کہا ہے سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو مَا کُن تو قَالَتْ يَا تَنْ عَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی کسی اخدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے قَالُ نَحَنُوْ غُلُ قُوَتِن وَغُلُ بَاسِن شدید ان کا کہ ہم قوت والے ہیں طاقت والے ہیں اور ہم سخت لڑائی کی صلائیت وَنِفْتَعْدَاد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں وَالْعَبْرُ عَلَيْكِ لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جو چاہیں فیصلہ کریں فنزوئی بازہ تعمرین تو اب آپ خود دیکھئے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْقَ اِذَا دَخَلُوا قَلْيَةً اَفْسَدُوْهَا اس نے کہا اور بڑی یقین کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو کسی شہر کو کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ضمیل کر دیتے ہیں یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے علامہ اقبال نے یہی سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لئے اس کو عنوان بنایا ہے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیائے اِنَّ الْمُلُوْقِ اِنَّ الْمُلُوْقَ اِذَا دَخَلُوا قَلْيَةً اسی آیت کے حوالے سے خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری لیکن اس میں یہ بات اہم ہے جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے لقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو ہندووں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی اس لئے کہ ہندووں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا اس لئے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے وہ محکوم کے محکوم رہے پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے تو ان کے لئے معاملہ چینج آف باسٹرز کا تھا یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے ہو محکوم کے محکوم رہے چینج آف باسٹرز کا معاملہ ہوا مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تقصے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر ریا گیا نیچے تو ایک زمین و آسمان کا فرق پاتے ہو گیا لہذا انگلیزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جملے دیں لہذا انہوں نے اس پالیسی اکرمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے گھٹیا لوگ تھے انہیں خطابات دے کر انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر اپنے دربار کے اندر روچے وقام دے کر انہیں اوپر کیا اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کلنگ کلنہ طور پر وہ ڈرتے تھے اَلَا خَوْفِ بِن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے قوصوں کو انہوں نے اپنے دربار کے در جگہ دے رکھی تھی لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یا افتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو کسی بستی کو فتح کرتے ہیں فاتح کے احساس داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ضلیل کر دیتے ہیں وہ کہدالک یا فعلون اور یہ ان کا طریقہ ہے وہ یہ کرتے ہیں وَإِنِّ مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ تو میں ان کی طرف إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّتٍ میں کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں کچھ میں تحفے تحائف بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں فَنَاظِرَةٌ اور پھر دیکھتی ہوں مِوَا يَحْجِوِ الْمُرْسَلُونَ جن کو میں بھیجتی ہوں ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں کیا پینام لے کر آتے ہیں وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و مطاع دنیاوی کہ اس سلالش کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے یا یہ کہ ان کا مسئلہ کچھ مختلف ہے فَلَمَّا جَا سُلِمَانَ قَالَ اَتُمِذْدُونَنِ بِمْعَلِنَ جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا مفد ملکہ سبا کا اور سامان وغیرہ پیش کیا حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم میری آانت کرنا چاہتے ہیں مال سے فَمَا آتَانِيَ مَّا خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا وہ کہیں بہتر افسد جو تمہیں دیا ہے بَلْأَنْتُمْ بِحَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ اپنا یہ سارے ہدایہ تمہیں مبارک ہوں یہ واپس لے جاؤ تم ہی خوش رہو اِرْدِيَ الْيَهِمْ اب اس کے بعد دھمکی آئی وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس سے کہا لَوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف فَلَنَعْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلْ عَلَهُمْ تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے ان پر حملہ آول ہوں گے کہ جن کا مقابلہ ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا عَذِلَّتًا اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے عَذِلَّتًا ضلیل کر کے وہم ساغرون اور وہ بہت ہی ضلیل و خار ہو جائیں گے حضرت سلیمان نے ساتھی کہا اپنے درباریوں سے کہے میرے درباریوں ایوکم یاتینی بے ارشحہ تم میں سے کون ہے جو اس بلکہ سباکاک جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے قَبْلَا یاتونی مسلمین اس سے پہلے پہلے کہ وہ فرمابرداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچیں یعنی یقین تا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب نہیں آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لئے لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے تو اس کا انتہان لینا چاہتے تھے ذرا سے اس نے تبدیلی کر کے رنگ روب کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں قَالَ اِفْرِیتُ مِنَا جِنَّے تو ایک جن نے کہا ایک دیو نے جنوں میں سے دیو یعنی جنناک میں سے انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک افریت جو بہت بڑا جن تھا دیو ریکل اس نے یہ کہا انا آتی کب ہی قَبْلَ انْتَقُمُ مِن مَقَامِكْ میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں مراد یہ ہے کہ دربار کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخواست ہونے سے قبل اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌ عَمِيمٌ اور میں اس کے لئے قوی بھی ہوں اور امانتدار بھی ہوں معتبر بھی ہوں قَالَ اللَّذِينَ دَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے یہ کونسی کتاب ہے کونسا علم ہے یہ ہم نہیں جانتے نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ موجود ہے یہ آیات متشابہات میں رہے گا کوئی ہے وہ عملیات ان کو ہم کہتے ہیں ان میں سے کوئی عمل ہے جو خاص جس کی تاثیر یہ تھی جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے تو شاید کوئی ہماری تکنالوجی اس حد تک پہن جائے کہ کسی میٹیریل شہ کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتخلی کر دیا جائے اور آنے واحد میں اور پھر یہاں اس کو اسی پرستر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹمز بنا دیا جائے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں اب جہاں پہنچ رہی ہے ہماری تکنالوجی یہ این ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے اور شاید اسی طرح سے کوئی بات ہوگی کہ یہ اس وقت ہوئی ہے پر اللہ عالم قَالَ اللَّذِهِ اندَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا عاصف بن برخیہ اور اس کے پاس خاص طور پر کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہران لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے قرآن میں ہے لیکن بہران اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا ان دلچسپی لینا مفید ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خود قرید میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں تو لے آوں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کے نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے یہ کہتے ہی اور وہ علیہ بھی آیا دیکھا انہوں نے کہا وہ تھامنے رکھا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آوں گا آپ کی پلٹ جھپک میں سے پہلے بلکہ وہ فی الواقع لے آیا جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت عمد سلیمان کے قال حاضر من فضل ربی انہوں نے فوراں کہا یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو لقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے اسے فضل سمجھا جائے کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا یہ نہیں قال حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے لِيَمْلُوَنِ اَعَشْكُرُ وَمْ اَكْفَرُ کہ وہ اللہ مجھے آزمارہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں وَمَنْ شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ النَّفْسِهِ جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لئے کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيُنْ كَرِيمُ اور جو کفرانِ نعمت کی ربیش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے قَالَ نَكْرُوا لَا عَرْشَحَ حضرت سیمان نے فرمایا کہ ذرا ملکہِ بلکیس کا جو عرش ہے اس کا جو تخت ہے ذرا اس کی ہے ایک بدل لو تھوڑی سی ننظر ہم ذرا دیکھیں گے اَتَحْتَدِي کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو اَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَحْتَدُونَ یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے فَلَمَّ جَاتْ تِیْنَا اَحَا قَذَا عَرْشُ جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش اَحَا قَذَا یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا قَالَتْ قَنْنَهُو اس نے کہا نہیں تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے یعنی اس نے پہچان لیا بلکہ ذہین عورت تھی بیسے بھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہنت پر مبنی تھا اَنَ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا عَيْزَةَ اَحْلِهَا تو اس نے پہچان لیا اَحَا قَذَا عَرْشُ کیا اس طرح کا ہے تمہارا عرش قَالَتْ قَالَتْ کا نَهُو اس نے کہا نہیں یہ تو محسوس ہوتا ہے وہی ہے اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں یعنی اے سلامان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے ہم جان چکے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے میرے لیے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں وَقُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں وَسَدَّهَا مَا قَعْنَتْ تَعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ اور سلیمان نے روک دیا اس کو اس سے کہ جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا اِنَّهَا قَعْنَتْ مِن قَوْمِنْ قَافِرِينَ یقیناً وہ کافروں کی قوم سے تھی قِيلَ اللَّهَمْ قُلِصَحْ اس سے کہہ دیا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ فَلَمَّا رَاتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً جب وہ محل میں داخل ہو لگی اس سے یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے وَقَشَفَتْ عَنْ سَاقَئِ ہاتھوں اس نے جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پن لیا کھولی وَقَشَفَتْ اس نے کھول دی اپنی پن لیا قَالَ اِنَّهُمْ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِن قَوَارِينَ حضرت سلمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے یہ محل ایسا ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ شیشے میں جو اکس پڑھ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے پانی میں اکس پڑھ رہا ہے لہٰذا وہ اس میں سے پانی میں سے اگر گزرنا پڑے گا وہ پانی نہیں تھا شیشہ تھا یہ تو بلکہ شیشہ ہے محل ہے ایسا جس کے اندر کہ شیشے جڑے ہوئے ہیں قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ذَلَمْ تُنَفْسِ تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا وَاسْلَمْ تُمَعَ سُلِمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ اس اللہ کا اسلام لے آئی اور اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے سورہ مبارکہ کا وَلَقَدْ عَسْلَنَا إِلَىٰ سَمُودَ آخَاهُمْ سَالِحَ اور ہم نے بھیلیا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح وَانِ عَبُدُ اللَّهَ فَائِضَاهُمْ فَرِقَانِ اَقْتَسِمُونَ کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو وہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپ اس میں جگڑنے لگے قالا یا قومِ لِمَتَ اسْتَاجِرُونَ بِسَيِّئَا انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لے آواز آپ اس کی جلدی نہ مچاؤ لَوْنَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُنْ تُرْحَمُونَ کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے قالوا تَيَّرْنَا بِكَا وَبِمَنْ بَعْتَ انہوں نے کہا انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کی اختیار میں ہے بل انتن قوم تفتنون بلکہ تم میں ایک ایسی قوم ہو جو بچلائے جا رہے ہو بھٹکائے جا رہے ہو وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ اتْتِسَتُ رَحْتِن اور اس شہر میں نو سردار تھے بڑے بڑے يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْدِ وَلَا يُسْلِحُونَ وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ تو کہا انہوں نے آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں وہی معاملہ جو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ جو حضرت شعب سے کہا تھا اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی کبھی آپ کو رجم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت سانے کی خلاف کوئی اخدام کریں یا ان کے حکم کی خلاف کوئی کام کریں تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ یہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے جیسے حضور کے بارے میں مکہ میں سادش ہو رہی تھی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی صدا بگتنے پڑے گی اور وہ ہماری ہو سکتا ان فائٹنگ شروع ہو جائے ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے لہٰذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک نوجوان لو اور مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کسی کو یہ پتا نہ سلسل کے کس نے قتل کیا ہے تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا تقاسمو آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی لنبیتننہو کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے وَاحلہو اور اس کے گھر والوں پر سُمَّ لَنَقُولَنَّ اور پھر ہم یہ کہیں گے لے ولی یہی اس کے جو مارس ہوں گے ان سے کہیں گے اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اچھنے والے قتل کا مَا شَهِدْنَا مَاحلِقَ اَحْلِحِ ہم تو نہیں وجود تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے حلاک کر دیا ہے ہم وہاں وجود نہیں تھے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم سچے ہیں یہ قسمیں کھا رہے ہیں سادش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بہنہ جو ہے چورہے پر فوڑ جائے گا تاکہ سمو باللہ قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر لَنُبَيِّتَنَّهُ کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت وَاحلَهُ اور اس کے دھر والوں پر سُمَّلَنَقُولَنَّ اور پھر ہم یہ کہیں گے لَوَلِيِّهِ بَا شَهِدْنَا مَحْلِقَ اَحْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا انہوں نے اپنی سی سادش کی اپنی سی تدبیر کی اپنا سا پلین بنایا اور ہم نے اپنا پلین بنایا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَحُمْ لَا شُرُونَ نے پکا بھی نہیں تھا فَانْزُرْ كَيْفَقَانَا آقِبَتُ مَكْرِهِندُ دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا اَنَّا دَمْمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ ہم نے ان سب نو کے نو سرداروں اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا اور سب کے اوپر جو عذابِ الٰہی آگیا فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَابِيَتُن تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو دھے ہوئے ہیں بِمَا ظَلَمُوا بَسَبَبُ الزُّمْ کے جو انہوں نے کیا اَنَّا فِي ذَلَكَ الْآَيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُون یقین نصب نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وَانْ جَئِنَا لَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُون ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی نوش اختیار کی تھی وَلُوتَن اور ہم نے بھیجا تھا لُوت کو اس قَالَ لِقَوْمِ ہی جب تو انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے اَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَانْتُمْ تُبْسِرُون کیا تم دیکھتے ہوئے فہش حرکت کا ارتکاب کرتے ہو یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درجہ گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ علیل اعلان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے تھے اَئِنَّكُمْ لَتَاتُونَ دَرْدِجَالَ شَهْوَطٍ فِي دُونِنِ نِسَاء چاہ تم مردوں کا روح کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر بلن تم قوموں تجہلون لیکن تم تم واقعیت یہ کہ بہت ہی جہالت میں مرتلع ہو چکے ہو فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمَ ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب اِلَّا اَنْ قَالُو مگر یہ کہ انہوں نے کہا اَخْرِجُوا عَلَى لُوتِ مِنْ قَرِيَتِكُمْ نِکال بہار کرو لوت کے گھر والوں کو اپنے شہر سے اِنَّهُ مُنَاسُوا يَتَتَخْرُون یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں بڑے تحارت اور بڑی پاکیزگی لکھنے والے لوگ ہیں فَانْ جَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ تو ہم نے اتنی جات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اِلَّا مَرَا تَحْسِوَائِ اس کی بیوی کے قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیشے رہنے والوں میں ہوگی وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا اور ہم نے ان پر بارش برسائی فَسَاءَ مَتَلُ الْمُنْذَرِينَ تو بہت بری بارش تھی وہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا یہ امباؤ الرسل کا حصہ ختم ہوا اب یہ جو التسکیر بِعَالَى اللَّهُ یہ بڑا ملفرد سا انداز ہے اسولہ مبارکہ کا کہہ دیجئے کل شکر اور حمد وطاریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چل لیا یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے انبیاء چنے ہوئے ہیں ان سب پر سلام اللہ خیرون اما یشنکون کیا اللہ بہتر ہے سوچو غور کرو یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے یہ چھوٹے بابود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے سواج کے جو اللہ نے دیا ہے خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کونسی یہ نسبت ہے یہ بڑا سوالی انداز ہے سرچنگ کوششنز کے انداز میں کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات بڑی رونق والے سرسم باغات ما کانا لکو من توم بے تو شجرہ تو بارے بھی ہر جز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے یہ وہی بات جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے کون لائے کھینچ کر پچھم سے بادے ساتھ گار تو یہ ہوا آتی ہے پچھم سے تو یہ ساری چیزہ اللہ کرتا ہے اور یہی انداز آپ کو سورہ واقعہ ملے گا پھر چل کر بھلک کس نے کون ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے پیدا کر دیا اگا دیا اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسم مشاداب تمہارے لئے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگا تے آئیلہم آلہ کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور علا شامل ہے بلکہ یہ لوگ جو ہیں انحراف کر رہے ہیں حق سے بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھیرنے کی جگہ و جالا خلالہا انہارا اور کس نے اس کے اندر بہادی ہیں یہ ندی ہیں اور دریعہ و جالا لہا رواسیہ اور اس کے در لنگر ڈال دیئے ہیں و جالا بین البحرین حاجزہ اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے آئیلہم آلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو بل اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کے اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کی سوار اور کوئی نہیں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے ان کے عقائد کیا تھے ان کا موقع چاہتا اس کو جاننا بہت ضروری ہے یہ تعویل کے خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو عملین مخاطب تھے قرآن مجید کے ان کے عقائد نظریات خیالات چاہتے وہ اللہ کو مانتے تھے یہ مانتے تھے خالق وہی ہے البتہ اس کے کچھ پڑے لادلے ہیں چہیتے ہیں محبوب ہیں مقربین بارگاہ ہیں وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا ام من یجیب المستررہ اذا دعا ہو بھرا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکریف کے اندر ہے استرار میں ہے اس کے دعا کو سنتا ہے اذا دعا ہو وَيَكْشِفِ السُو اور اس سے مرائی کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالَمْ اور وہی ہے کہ جو زمین تمہیں جانشید بناتا ہے ایک نفل کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری آئلہم آللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک فَلِيلَمْ مَا تَذَكْرُونَ بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو اَمَّنْ يَحْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے انہیروں میں جنگل کے اندر بھی بر میں بھی خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی وَمَنْ يُسْنُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بِعْنِ يَدْيَ رَحْمَتِهِ اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواوں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے باران رحمت کے آگے آگے تھنڈی ہوا کے دھونکے آتے ہیں آئلہم آللہ کیا اللہ کے ساتھ تو یہ اور الہ تَعَلَىٰ أَمَّا يُشْرَكُونَ بہت بلند و بالا ہے وہ جو شرک یہ کر رہے ہیں اَمْ مَنْ يَبْدَوُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ بھلا کون ہے وہ جو ابتداء میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دھرائے گا یا اس کا عیادہ کرتا ہے وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءَ بَلْ عَرْضُ وَرْقُونَ ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لئے رزق جو ہے نباتاتی منکہ لاتا ہے آئلہم مَا اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ مِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ کہیے ان سے لاؤو اپنی دلیل سند لاؤو برحان لاؤو اگر تم سچے ہو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَلَّا بِالْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کسی با جو آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ جُبْعَسُونَ اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کم اٹھایا جائے گا یعنی جو فوت ہو چکے ہیں چاہے وہ علیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں اب وہ فوت ہو چکے ہیں عالمِ برزخمے ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے تو اٹھایا کب جائے گا بَلِدْدَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھکھ ہار کر رہ گیا یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِنْحَا چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مرتلا ہیں بَلْهُمْ مِنْحَا عَمُول بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں عمل اندھے مانتے ہیں آخرت ہے جی اٹھنا ہے لیکن اگر آخرت ہے جی اٹھنا ہے اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے اگر پیسے نہیں ہے تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا کل کا دن آئے گا اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی اگر کتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا تو اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِذَادُ كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا اِنَّا لَبَخْرَجُونَ اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہوں جائیں گے مٹی اور ہمارے آباؤ و اجداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے لَقَدْ وَعِدْنَا حَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباؤ و اجداد سے بھی من قبل پہلے ان حَذَا إِلَّا سَاطُرُ الْاَوَلِينَ یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں نقلیں ہیں وہیں سے یہ بات نقل ہوتی چلی آرہی ہے قُلْ سِدُ فِي الْرْضِ فَنْزُرُو کہیے انسی کے ذرا سیر کرو زمین میں بھوم و پھرو فَنزُرُوا كَيْفَقَانَ عَاقِبَةِ الْمُجْرِبِينَ تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا جنہوں نے جنہوں کی نبیش اختیار کی وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اَرَيْنَبِی اب آپ ان کے اوپر ننزید آنا ہو شاید کہ آپ اس حجمے میں اپنے آپ کو حلال کر لینے کی یہ ایمان نہیں لارے فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں آپ نے اپنا فرز ادا کر دیا اب ان کی اپنی شامت عمال ہے یہ جس کے مشتہر بن رہے ہیں نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے وَلَا تَقُنْ فِي ذَيْتِ مِمَّا يَمْقُرُونَ اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں کی وجہ سے آپ کو آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گی ہماری چالیں کامیاب ہوں گی ہماری تدبیر ہے ان کی ساری چالوں کا ہم احطہ کیے ہوئے ہیں ہمارے عظم کے مغیر پتر تک جمبش نہیں کر سکتا وَلَا تَقُنْ فِي ذَيْتِ مِمَّا يَمْقُرُونَ یہ سورہ نحل میں بھی لاکھ بٹمن آیت ہی آئی تھی وَيَقُولُونَ مَتَحَ عَذَ الْوَعْدُ لَكُمْ بَعْدُ الْلَذِي تَسْتَعَجِلُونَ اور وہ کیونکہ رسول جب آتے تھے تو دو چیزوں کی خبر دیتے تھے ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانو گے ایمان نہیں لاؤگے ہماری اطاعت نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے وَيَقُولُونَ مَتَحَ عَذَ الْوَعْدُ تو ان کو تم صادقین یہ جو عذاب کی آپ نے رکھ لگائی ہوئی ہے کہ عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا کب آئے گا یہ عذاب بتائیے اگر آپ سچے ہیں کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلزی مچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بلکل تمہارے قریب آ چکی ہو تمہاری پیس تک پہنچ چکی ہو ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ ردیف ہے جڑا بیٹھا ہوا ہے پیٹھ کے ساتھ اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی آ چکی ہے اور اس میں اشارہ ہے غالبا غزوہ بدر کی طرف کہ امزیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب الہی کی پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو جائے گی اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں کہہ کیا رہے ہیں اندر کیا ہے اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے محمد جھوٹے نہیں ہیں قرآن حق ہے بات مان چکے ہیں دل گواہی دے چکا ہے لیکن اپنی زد اپنی حٹ اپنا تکبر اپنا حسد اپنی چودراہت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکے ہوئے لہذا وہی بات جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں تھی یارفونہو کما یارفونہ ابناہو ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے لیکن وَمَا يَوْلِنُونَ زبان سے انکار کر رہے ہیں وَمَا مِن غَائِبَتِن فِي السَّمَاءِ بَالْأَرْضِ اللہ فِي کتاب مبین نہیں ہے کوئی بھی شے چھپی ہوئی غائب شے غیب کی کوئی شے آسمان کی یا زمین کی اللہ فِي کتاب مبین وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے یہ وہ کتاب ہے اللہ کا علم قدیم جو ہے وہیہ کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے یقیناً یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بڑی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہی ہیں یعنی جو زمانہ گدرہ دو ہزار برس گدر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی اصل کتاب گم بھی ہو گئی پھر ان کے ہاں روایات یا امت روایات میں کھو گئی وہ اس طرح کی بہت سے معاملات جو آگئے قرآن میں آ کر ہر چیز کو کھول دیا ہے واضح کر دیا ہے رحمت اللہ المومنین اور یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کے معابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے وہوالعزید العلیم اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا فتوکر علی اللہ تو اے نبی آپ توقع کیجئے اللہ پر انہو علی الحق المبین انہو علی الحق المبین یقین آپ تو حق پر ہیں آپ کا موقف صداقت پر مبنی ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صد فیصل درست ہے بلکل روشن اور کھلا حق ہے آپ کا جو جس پر آپ کا بوقف ہے انہ کا لا تسمع الموتا لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی یہ کہ ان کی ایک سریعت مرتع ہو چکی ہے روحانی طور پر مردہ یہ زندہ ہے لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہے روحانی طور پر مردہ ہے ان کے دل مر چکے ہیں مجھے در ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے دفن ہو گئی ہو دل کے اندر اور یہ تازیہ ہے جو چڑھ رہا ہے انسان ایک مردہ اس کے اندر روح جو ہے ابو جہد ہے یا ابو لہب ہے تو آپ انہیں زندہ نہ سمجھیں ان نقلات اس میں آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو ولا تسمعو سمت دعا اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی بات اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے اضاف اللہ و مدبرین جبکہ وہ بہرے جو ہے پیٹ مور کا چل بھی دیں اب بہرہ ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے لیکن یہ کہ اگر وہ پیٹ مور کا چل بھی دیا ہے بہرہ بھی ہے تو اب آپ کس طریقے سے تو کچھ سمجھائیں گے وَمَانْتَ بِحَادِ الْعُمْ اَنْ ذَلَالَتِهِمْ اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو اَنْ ذَلَالَتِهِمْ ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں اِن تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ جَوْمَنُ بِعَایَاتِنَا آپ نہیں سنا سکتے ہیں مگر صرف ان کو جو ایمان دکھتے ہیں ہماری آیات پر فہم مسلمون اور وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں وَإِذَا وَقَالْ قَالُوا عَلَيْهِمْ اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی اَخْلَجْنَا لَهُن دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ پھر ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور تُقَلْ لِمُوْهُمْ جو ان سے کلام کرے گا اَنَّا نَا سَقَانُوا بِعَایَاتِنَا لَا يُقِنُونَ کہ لوگ ہماری نشانیوں پر ایقین نہیں رکھتے تھے یہ قیامت کے علامات میں حادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہیں جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہ صفان جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا اس میں سے ایک جانور برامت ہوگا احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے وَاللَّهُ عَالَمُ وَيَوْمَنَ اَخْشَرُهُمْ مِنْ كُلِّ اُمَّتِنْ فَوْجَنَ اور یاد کرو اس دن کو جس دن کے ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے فوج کو مِمَنْ يُقَذِّبُ بِعَيَاتِ نہ ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹایا کرتے تھے فَهُمْ يُوزَعُون تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی جماعت بندی کی جائے گی کوئی بہت سخت تھا کوئی ذرہ نرم تھا کوئی استحضابی کرتا تھا کوئی صرف انکار کرتا تھا تو یہ مختلف لوگ تھے مختلف درجے ہیں نہ ہر زنزنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنجموش یقصالہ کر تو یہ تو ہوتا ہے نہ مومنین سارے ایک درجے کے تھے اور نہ کفار اور مشرقین سب ایک درجے کے تھے حَتَّى اِذَا جَاؤُوا وَيَوْمَنْ اَحْشَرُوا مِنْ كُلِّ اُمَّتِ الْفَوْجَمْ مِمَنْ يَقَذِّبُ بِعَيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُون حَتَّى اِذَا جَاؤُوا جبکہ وہ آ جائیں گے قَالَ تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ قَالَ 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 یا کیا کر رہے تھے یعنی کیا واقعیتاً سمجھ میں نہیں آیا تھا یا سمجھ میں تو آگیا تھا لیکن یہ کہ تم نے اپنی حَتْدھرمی کی وجہ سے اپنے تاثر کی وجہ سے عسمیت کی وجہ سے زد کی وجہ سے یہ ہے جو سوال کیا جائے گا قَالَ 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 تَعْضَبْ تُم بِعَيَاتِ کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو وَلَمْ تُحِیتُوا بِعَا عِلْمَا تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے سمجھ نہیں سکے تھے حقیقتوں پر ملکشیب نہیں ہو سکی تھی ام مادا کنتم تعملون یا کیا کر رہے تھے تم لوگ وَوَقَالْ قَالُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا اور جو بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے فَهُمْ لَا يَمْتِقُونَ اور وہ خاموش رہ جائیں گے بات نہیں کریں گے کیا جواب دے بات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا ان کے دل میں گواہی دے گی تھی بستہ خلطہ آنفوس ہوں ان کے دلوں نے گواہی دے گی تھی دیکھ لیے کہ اپنی زد اپنا جو حد دھرمی تھی تاسوب تھا اس کی وجہ سے نہیں مانا عَلَمْ جَرَوْنَا جَعَنَّا لَيْلَ لِيَسْقُنُوا فِي کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں چین حاصل کریں آرام کریں اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو اس میں جو انسان دیکھ سکتا ہے روشن ہوتی ہے دیکھنے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ وہ باغ دوڑ کریں اپنی معاشی جد و جہد کے لیے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآَيَاتِ لِي قَوْمِ يُمِنُونَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں وَيَوْمَ يُنْفَغُ فِي السُورِ اور جس دن سُور میں پھوکا جائے گا فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ تو گھبرا جائیں گے گھبرا اٹھیں گے یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حد کی پہلی آیت میں ہے یَا أَيُّهَ النَّاسُ تَقُو رَبَّكُمْ مِنَّ ذَلْدَلَةَ سَاقِ شَيْعٌ عَظِيمٌ فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جو بھی زمین میں ہوں گے آسمان میں ہوں گے سب گھبرا جائیں گے اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سوائے ان کے جو اللہ چاہے ائے بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں یہ فضا جو ہے یہ ان کے لئے تو نہیں ہے لیکن یہ کہ عام جو ہے گھبراہت تاری ہو جائے گی وَكُلُّ الْأَطَوْهُ دَاخِرِينَ اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے آجزی کے ساتھ پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے وَتَرَلْ جِبَارَةَ حَسَبُهَا جَعْمِدَ تَرْلُّ تم دیکھتے ہو پہاروں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہوئے ہیں بڑے مضبوط ہیں جامد ہیں ٹھوس ہیں ان کے اندر تو کوئی بھی نربی پیدا نہیں کی جا سکتی وَحِيَةَ مُرْو بَرْرَةَ صَحَابُ اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں اور بادل کے چلنوں کا اب ہمیں اندازہ ہے تقریبا ہری شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کیونکہ تو سفر کیا ہے ہوای جہاز کا تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے تو وَحِيَةَ مُرْرَةَ صَحَابُ وہ تو چلیں گے اس وقت ان رہے ہوں گے ان کے جو لیت بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے سُنَا اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَكُلَّ شَيْءٍ یہ تو اللہ کی کاریگری ہے اس کی سنعت ہے اس کی سنعائی ہے جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے یہ تو گرے ہوئے ہیں پکے لیکن یہ کہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے دھنکی ہوئی اون کے معلود ہو جائیں گے اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ وہ یقین الباخبر ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو جو کوئی بھی بیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی دس گناہ ملے سات سو گناہ ملے لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی اور وہ اس دن کی جو گھمراہت ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلدرت و ساتھ سے بہت پہلے تمام اہل ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا انہیں وہ اس فضع یوم دن اس دن کے اس گھمراہت سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا وَهُمْ بِالْفَضَئِن اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آرمے اب قیامت کا باسِ بادل موت کا دن اور ہے ایک ہے وہ دن کے جب کہ اس میں یہ ساتھ آئے گی اندھنا زلدرت ساتھ شہی نظیم ایک ہے قیامہ باسِ بادل موت کے بعد جب میدانِ حشر میں ہوں گے وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس روز کی گھبراہت سے بھی بچا لے گا وَمَنْ جَعَا بِسْسَئِئَةِ اور جو کوئی لے کے آئے گا بدی اور برائی فَقُبَّتْ وَجُوْهُمْ فِي النَّار تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے موں آگ میں حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُو اور کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے اِنَّمَا أُمِرْتُ عَابُدَ رَبَّهَا ذِهِ الْبَلْدَتِ اللَّتِ حَرَّمَهَا یہ آخری آیات ہیں کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے شروع میں لذے قل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہی ہے اے نبی ڈھنکے کی چوٹ کہہ دیجئے اِنَّمَا أُمِرْتُ عَابُدَ رَبَّهَا ذِهِ الْبَلْدَتِ اللَّتِ حَرَّمَهَا دیکھو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے یہ بلد الحرام ہے یہ بیت اللہ اس میں ہے یہ حرم کی سرزمین ہے یہ سارا کس نے کیا اللہ نے کیا تو مجھے تو حکم ہوا میں سرک اس کی پرستش کروں کسی اور کی نہیں کسی بدھ کی نہیں کسی دیوی کی نہیں کسی دیوتا کی نہیں اِنَّمَا أُمِرْتُ مُجھے حکم ہوا اِنَّمَا أُمِرْتُ عَابُدَ رَبَّهَا ذِهِ بَلْدَتِ اللَّذِي حَرَّمَحَا وَلَهُ كُلْ لُشَئِن اور اسی کے اختیار میں ہر شہ ہے وَأُمِرْتُ عَلَقُونَ عَمِنَا الْمُسْلِمِينَ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرمابردار بندوں میں شامل ہو جاؤں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْعَان اور مجھے دوسری سا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہا ہوں پڑھ پڑھ کے سناتا رہا ہوں میں یہ کام کرتا رہوں گا مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہا ہوں اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی راضی کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیں گی میں جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لئے وہ جنت میں جائے گا اس کے لئے آرام ہے روح و ریحان و جنت نعیم اس کے لئے جنات نعیم ہے جنات شردوس ہیں فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِي وَمَنْ ذَلَّا فَقُلْ إِنَّمَا نَمِنَ الْمُنزِرِي اور جو گمراہی کے ربش اختیار کرے چہرے راستے کو جائے انکار کرے تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اِنَّمَا عَنَا مِنَ الْمُنزِرِي میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے بالآخر جیسے ہوتا ہے آخر و دعوانہ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسی انداز میں سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے کہ کُلْ حَمْدُ کُلْ شُکُرْ اللہ کے لیے ہے سَيُّرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا انقریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک پھر تم پہچان لوگے اس کو وَمَا رَبُّ قَبِ غَافِلِ الْأَمَّا تَعْمَلُونَ اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو یہ کر رہے ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ العظیم وَنَفَالِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّقِ الْحَكِيمِ